اسلام علیکم میں ہوں تنویر احمد آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل منیر ہونڈا سرویس دوستو آج کی ویڈیو ہونڈا سیڈی سیونٹی کرنٹ کے حوالے سے ہے اگر کسی طرح کرنٹ گائب ہو جائے کرنٹ نہ آئے تو اس کا اصل جو طریقہ کار ہے کرنٹ کو ہم کیسے چیک کریں گے مطلب فائلٹ کس چیز میں ہے تو دوستو دوسری بات یہ ہے کہ کافی دنوں سے میں نے ویڈیو نہیں بنا سکا آپ سے مخاطب نہیں ہو سکا تو اس چیز کے میں مذرے چاہتا ہوں کافی دنوں سے میں تھوڑا سا ڈیزی تھا اس لئے ویڈیو بغیرہ نہیں بنا سکا تو انشاءاللہ اب ٹیم ٹیم جو ہے وہ آپ کو ویڈیو ملتی رہے گی تو دوستو یہ سیونٹی ہے دو ہزار بائیس مارڈل سیڈی سیونٹی ہونڈا تو اس کے کرنٹ کا مسئلہ ہے آپ کو دکھاتا ہوں کرنٹ میں کیا مسئلہ ہے کس وجہ سے کرنٹ نہیں آرہا اور کیا فائلڈ ایس میں کریں گے ٹھیک ہے تو جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح آپ کرنٹ کو چیک کریے گا کہ کوئی مسئلہ آئے تو کرنٹ کو ہم کیسے چیک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بائیک ہے دو ہزار بائیس مارڈل سیڈی سیونٹی ٹھیک ہے اس کا کرنٹ کا مسئلہ کرنٹ نہیں آرہا سٹار نہیں ہو رہی بائیک تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کا جب سپارک پلک کھولتے ہیں اس کے بعد کرنٹ چیک کرتے ہیں کرنٹ اس میں نہیں آرہا بلکل بھی کرنٹ جو ہے وہ گھائے میں کرنٹ نہیں آرہا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا کوئیل چیک کریں گے میگرنٹ کوائل میں کرنٹ آرہا ہے کہ نہیں آرہا تو دوستو جب بھی آپ کرنٹ وغیرہ چیک کریں وائرنگ کا کام کریں وائرنگ کے حوالے سے کوئی بھی آپ چیک کرنی ہو کوئی بھی چیز تو آپ یہ ٹیسٹر کا استعمال کیا کریں اس سے بڑا آسانی سے آپ کو پتا چلے گا کیا چیز خراب ہے کیا نہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بلب لگا ہوتا چھوٹا میں آپ کو چیک کروا دیکھوں سب سے پہلے ہم میگرنٹ کوئیل اس کی چیک کریں گے کوئیل ٹھیک ہے یا خراب ہے دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میگرنٹ جو کوئیل ہے اس کی وہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کرنٹ آرہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چیک کریں گے پانچسر کوئیل اس کی ٹھیک ہے تو دوستو پانسر کوئیل ہم اسی کے مدد سے چیک کریں گے وہ کیسے چیک کریں گے اچھا تو ٹیک مینکل میں ہے ہم اس میں لگائیں گے میسے میں لگیں گے اور پانچسر کوئیل والی والی تار ہے یہ والی ٹھیک ہے تو اس میں ہم نہیں لگائیں گے ایسے اب کیک لگائیں گے چیک کریں گے پنسر کوئیل ٹھیک ہے نہیں تو یہ ٹیکسٹر نہیں چل رہا یہاں پہ تو مقصد اس کا ہے کہ پنسر کوئیل کا مسئلہ اس میں ارث نہیں آ رہا ٹھیک ہے تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں اب اب ہم اس کا جو ہے میگنٹ کھولتے ہیں پنسر کوئیل چیک کرتے ہیں کیا مسئلہ کوئیل کے اندر سکتے ہیں جیل موسیقی پہلے اس کا میکنٹ کھولتے ہوں پھر اس کی کوائل کھولیں گے ٹھیک ہے یہ وہ اس کی پانسر ہے اب پانسر کو کھول لیتے چیک کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے اچھا دوستو جب بھی آپ پنسر کوائل کو کھول لینا تو اس کو کٹر سے آپ نے اس کی تار جوہاں وائر کو اس کو کٹنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے کھولیں گے کیونکہ جو جینل پنسر کوائل ہوتی ہیں وہ خراب نہیں ہوتی کسی صورت بھی یہ میں کوئی چیک کروا دیتا ہوں میکچر پیچ کس لیں گے یہاں سے اس کو لاکھ کو اتاریں گے آرام سے یہ دو لاکھ ہوتے اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو ہم نے اتار لینا اس کو ہم ایسے کھول لیں گے بڑے آرام سے تو دوستو یہ تین پرج ہیں اس کے اندر یہ مکنہ تیس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب یہ مکنہ تیس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو ہم تھوڑا تھوڑا سا نہ جب واشنگ کرتے ہیں پیٹرول سے جب چوننگ بیار کرتے ہیں تو یہاں پہ آئل بیار آتا ہے جس کے وقت کاربن تھوڑا سا آجاتے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو ہم صاف کریں گے ریگمار سے مکنہ تیس پہ تھوڑا تھوڑا ریگمار لگائیں گے اور اسے اس پتری کیوں پر لگائیں گے تو ریگمار اس میں ہمیں لگا لیا ہے ساپ کر لیا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس میں ہم تھوڑی سی ایر لگائیں گے ایر لگانے کے بعد اس کو ہم ایسی فٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو پہلے جو یہ اس کا پشٹن ہے اس کو ہم لگائیں گے اس میں پین کو اس کے بعد یہ پتری ہوتی ہے اس کو ہم لگائیں گے اس کے بعد جو ہے یہ مکنہ تیس ہوتا ہے اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو پتری ہوتی ہے لگ پتیس کو ہم لگائیں گے تو ہم اس کو ایسے فٹ کر دیں گے دوبارہ اور جو لگ ہم نے اتا رہے تھے تو پہلے یہ بڑے والا لاگ ہوتا ہے یہ پتری کو سپورٹ دیتا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو لگائیں گے اس کے بعد یہ وائر کے اوپر لگا ہوتا ہے لاگ ٹھیک ہے یہ والا لگائیں گے اب اس کو دوبارہ ایسی فٹ کریں اب اس میں ٹھیک ہے موسیقی 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 تو پنسر کوائل کا جو سائز ہے نا اس کو ہم کہاں پہ سیٹ کریں گے یہ جو دس نمبر گیج ہوتی ہیں جسے ہم ٹیبٹ کرتے ہیں اس کو ہم سینٹر میں رکھیں گے یہاں پہ تو اس کے مطابق یہاں پر ہم اس کو ارجسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ایسے یہاں پہ اس کو ارجسٹ کریں گے تو اتنا سائز آپ نے یہاں پہ اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب چیک کرتے ہیں اس کو اب دوبارہ چیک کرتے ہیں پنسر میں جو ہے آر تھا یک نہیں آیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پنسر میں آر تھا آگیا ہے تو اب بھائی کا کرنٹ چیک کرتے ہیں کرنٹ اگنیشن میں آیا گیا ہے پلگ لگا کر اب سٹارٹ کرتے ہیں بھائی کو پلگ لگا کر اب سٹارٹ کرتے ہیں بھائی کو پلگ لگا کروں پلگ لگا بائک سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے بیسے سے بائک ہو گیا سٹارٹ اب تو دوستو پنسر کوئل کا جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے تو جینجن ہونے چاہیے اگر چائنا کمپنی کی ہوگی تو وہ اس میں وینڈنگ ہوتی ہے تو وہ سڑ جاتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو جینجن جو پنسر کوئلہ وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر وہ خراب ہو بھی جائے اس کو مسئلہ ہے تو اس طرح آپ کھول کر اس کو ساف کر سکتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ آپ کا حال ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ض ضرور پسند آئے ہوگی ہماری نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لابنگ کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو ملتے ہیں کسی اگری نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ